ناظرین پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر اپنے میزبان سعیتہ جمعیل اسلام کا آپ تک سلام پہنچے جمع کشمیر ملک بھر اور دنیا بھر میں روزہ نہ رات ساڑھے آٹھ بجے اپنے میزبان کے ساتھ آپ پروگرام مدہ دیکھتے ہیں جس میں جمع کشمیر کی اقتصادیات سیاست کھیل کود اور دنیا بھر کے کئی معاملات پر ہم مباحثہ کرتے ہیں روزہ نہ رات ساڑھے آٹھ بجے ٹیلویجن نشریات کے ساتھ ساتھ معامل کے مطابق آپ اس پروگرام کو اس وقت سوشل میڈیا کی تمام رابطہ سائٹس انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو عالمی سطح پر ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج بھی میں نے ٹاپک ڈونڈنے کی کوشش کی کہ آج کے سمدے پہ جائیں جنوبی کشمیر میں بھی خون ریز تصادم آ رہی ہوئی اور اس کے بعد رجوری میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹاک نہیں تھا لیکن جاتے جاتے جب میں پہنچ گیا تو میں نے گولانوی آزاد کو اپنے کنٹروروں میں جب سنا تو وہ کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں بہت کچھ معاملات ہوئے گولانوی آزاد سے متعلق عمر عبداللہ نے بھی زبدس الفاظوں کا استعمال کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ بہت سارے لیڈران جو تھے وہ وی آئی پی پروٹوکول میں پانچ اکس دوزار انیس کے بعد گوم رہے تھے اور پارلمٹ میں بھی زیادہ خاموشی میں ہی وقت گزارا عمر عبداللہ کے بعد جوابی کاروائی جہائج گولانوی آزاد نے نیل ایریا میں جا کے عوام اجتماع سے خطاب کیا خطاب کے دوران سابق وزیرالہ سابق مرکز وزیر اور سابق اپوزشن لیڈر گولانوی آزاد نے اپنے علاقے میں نیل کے علاقے میں اپنی تقریر کے دوران سنسنی خیز انکشاف کیا ناظرین یہ بات کوئی عام نہیں ہے جب ایک منجا ہوا سیاستدان جب ایک قداور سیاستی رہنما جمع کشمیر میں اپنے ہی آس پاس میں ان لیڈران کو بڑھتے ہوئے پائیں گے ان لیڈران کو ایک ایمیلے سے لے کر وزیر مملکت تک بنتے ہوئے دیکھیں گے اور پی سی سی کا پریزنٹ بننے تک یہ سفر بڑا مہتر رہا سفر آہستہ آہستہ خٹن ہوتا گیا جس طرح سے بانی حال رامبن سے نیل کا سفر ہے کہ آپ تنگ تراثتوں سے اوپری علاقوں کی طرف جائیں گے اور واپسی پر جو ہے آپ کو بڑا احتیاط کے ساتھ اترنا ہوگا گلامنے بھی آزاد نے اپنے لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے سابق وزیر مملکت وقع رسول بانہیلک سے متعلق اپنی تقریر میں کہا ان تمام لوگوں تک ہے اور میرے ساتھ یوں گو گریبوں کی خدمت کرنا ان کی سیوہ کرنا جو لوگ دولت بنانے کے لیے آتے ہیں یہاں بھی میں نے ایک لڑکا دیا تھا دکان سے اٹھا کر منسٹر بنایا لیکن سب سے پہلے اپنی دوستی بڑی بڑی کمپنیوں سے کی اور خود کروڑ پتی ہو گیا گلام نے بھی آزاد جمہوں میں ابھی پچاس ساتھ سے گھر نہیں بنایا انہوں نے دو ساتھ میں گنا اس لیے انہوں کو جو میرے ساتھ ہیں جو میرے ایجنڈا پر نہیں چلتے ہیں جو لوٹ خسوٹ کرنے کے لیے دولت بنانے کے لیے گریبوں کا پیسہ کھانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں مجھے اس ریاست کے عوام کی ضرورت جو اس ریاست سے جہلت گربت بیکاری بے روزگاری آج ہمارے لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے بیکار ہیں اور بے روزگار ہیں کوشش پنسٹروں کی تو یہ کوشش رہی ہے یو پی کے چھے بیہار کے تم اس سے دگنی ہونے چاہیے یہ لیڈروں کا منچہ ہے ساتھ میں اس لیے آئے ہیں کہ دولت بنائیں لوگوں کی خدمت کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے سے پہلے ان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے بھی آزاد جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور لگاتار بتا رہے ہیں کہ ایک لڑکا اٹھا کے رکھا منسٹر بنایا منسٹر نے عوام کے بجائے کمپنیوں سے دوستی کی اور دوستی کے ناتے کروڑوں ارموں روپیاں کمایا جبکہ گلام نبی آزاد کے پاس اپنا ذاتی مکان تک جمعوں میں نہیں ہے اگر گلام نبی آزاد کی اس تقریر کو ہم کنٹینیو کرتے تو آپ بڑے گور سے سنتے وقت گزر جاتا لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس تقریر کو آگے آپ تک لینے سے پہلے اس مباحثے کو کھولتے ہیں اور معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں میرے ساتھ سنگر سے اپنی رہائشگاہ سے گلام نبی مونگا صاحب جوڑیں گے اور انہیں اسسٹ کر رہے ہیں ہمارے گلستان نیوز نیٹور کے فیصل ریاض جبکہ خان مدسل کے ساتھ کارڈنیٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لئے میرے دوسرے ساتھی ڈیموکریٹک پروگریس آزاد پارٹی کے جناب محمد سلیم پاری صاحب دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ شروعات کرتے ہیں گلام نبی مونگا صاحب سے مونگا صاحب کانگریس پارٹی کا ہی جلسہ مجھے دکھا نیل میں لوگ وہی تھے کیونکہ اس سے پہلے گلام نبی آزاد ان کے پاس جب جاتے تھے جولی فیلا کر کانگریس کے لئے ووٹ مانگتے تھے اب چونکہ پارلمانی چناؤ زیادہ دور نہیں ہے اور ہو سکا کہ گلام نبی آزاد کا پہلا امتعان ہوگا کیا وہ ڈاکٹر جتندر سنگھ کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کریں گے یا ہم کم کریں گے خیر یہ ایک سیاسی کشم کشم ہے اس میں کوئی ابہام یا قبات نہیں ہے دوسری طرف گلام نبی آزاد کے اس تقریر کو جہاں آپ شروع کرتے ہیں وہاں خاتمے کی طرف دل ہی نہیں کرتا ہے دل کرتا ہے کہ سنتے جائیں تاکہ آپ لوگوں کی اصل صورتحال باہر آتی کل تک آپ نے ہی انہیں منسٹر بنایا کل تک آپ نے ہی انہیں کانگریس پی سی سی پریزیڈنٹ کی کرسی تک لیا آج اچانک انتخابی ماحول پر یہ بڑی بات کہنے کی کیا ضرورت گلام نبی آزاد کو تھی اور اگر انہوں نے صحیح کہا تو گلام نبی آزاد کی اس تقریر کے بعد کیا وقع رسول بانحالی اپنے صدارتی کرسی پر براجمان رہیں گے کیونکہ الزام چھوٹا نہیں ہے دیکھیں تجمع صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ وہ صدارت کی کرسی تک پہنچنے میں آزاد صاحب نے بھی ان کو رکمنٹ کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں لیکن آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ بکار صاحب کے متعلق کچھ باتیں جو انہوں نے کی میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ان کے پاس خود ہے کیونکہ وہ ان کے بہت قریب رہے ہیں اور یہ تحمد لگانا کسی پہ الزام لگانا یہ اچھا نہیں ہے جب تک کی اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو سب سے پہلے یہ بات جہاں تک بکار صاحب کا تعلق ہے جہاں تک مجھے علم ہے کہ اگر کوئی اس نے کوئی ٹھیکہ داری کی ہے تو بتائیے آپ کہاں کی ہے کونسا کنٹریکٹر لیا ہے انہوں نے کونسا کنٹریکٹ کہاں سے لیا اور اس نے جو مکان بنایا ہے مکان تائمر کیا ہے جمعوں میں اس کے لئے اس نے پیسٹ لاکھ روپیہ ہف سنگلو لیا ہے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں اور یہ اچھی بات نہیں لگتی ہے لیکن پیسٹ لاکھ روپیہ کیسے آپ کے پینشن سے واپس اتارا جائے گا یہ بھی تو دیکھنا ہے لون آپ نکال رہے ہیں آپ اس وقت منسٹر نہیں ہیں نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جب ایم ایل اے تھے یا ایم ایل اے منسٹر تھے ایم ایل اے ہف سنگلو لون ایسی بات نہیں ہے وہ ادھا ہوا ہوگا وہ مجھے آپ نے تھوڑا ہی اس کا حساب حساب تو وہی رکھیں گے جو الزام لگاتے ہیں ان کو حساب دیکھنا چاہیے تھا اس کو میں بیس طریقہ یہ کہوں گا آپ کو کہ جو خود اپنے جو محل شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جونٹیوں پر نہیں پتھل تھا لیکن آزاد صاحب کا نہ محل ہے نہ شیشہ ہے ان کا نہ محل ہے نہ شیشہ ہے ابھی آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم ذاتی ذاتی الزامات ہم کر لے ذاتی الزامات میں اچھا نہیں لگتا ہے شعبہ نہیں دیتا ہے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ثوبت نہیں ہے واپس آئیں گے آپ کی طرف محمد صلیم پری صاحب کافی وقت سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہماری بات چیت کو سن رہے ہیں محمد صلیم پری صاحب آپ سیاسی طور پر مقابلہ کیجے نا آپ کی نئی پارٹی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھ میں بڑا باؤنس ہے اور آپ لوگوں کو اپنے ویو سے ہٹا کر دوسرے دھیان کی طرف ان کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے ہی عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یہ ووٹ کٹو ہے انہیں ووٹ کٹنے ہیں اس کے بعد اپنا سیاسی علو سیدھا کرنا ہے وقع رسول بانحالی کل تلق آزاد صاحب کے بڑے نزدیک تھے منسٹر یعنی وزیر مملکت اور اس کے بعد دوبارہ جو ہیں انہیں کانگریس صدر کی کرسی تک لینے میں بڑا اہم رول ادا کیا آج ووٹ حاصل کرنے کے لئے یہ ایک لڑکا ایک دکان سے اٹھا کر لائیا منسٹر بنایا یہ لڑکا نہیں یہ تو ستر سال کی سیاست کہتی ہے کہ ان کے گھر سے ہی سیاست تھی اور انہوں نے سرپنج کے الیکشن سے کانسلر کے الیکشن سے اپنے سیاسی قد کا آگاز کیا یہ آپ کے آزاد صاحب کے الفاظ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تجمل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے سوال میں دو سوال ہیں آپ نے عمر صاحب کا بھی ذکر کیا جہاں تک ویکار صاحب کی بات ہے مونگا صاحب نے بہت اچھی بات آخر میں کہی کہ ذاتی الزامات میں ہمیں کم ملاوث ہونا چاہیے ہمیں پولیٹیکل ڈیویٹ کرنا چاہیے اور پولیٹیکل لڑائی لڑنی چاہیے میں دونوں سوالوں کا جواب چاہے وہ عمر صاحب کی بات ہو لیکن بریک کے بعد سلیم صاحب بریک کے بعد تھوڑا سا بریک کے لیے رکھیں گے آپ اپنی بات جاری رکھ پائیں گے لیکن کنٹرل روم سے اشارہ ہے کہ کمرشل بریک کے لیے رکیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے گلام نبی آزاد نے نیل میں تقریر کی کہتے ہیں نیل کی ساہر سے لے کر تابہ خواہ کے کاشگر اور سیاسی حل چل بہت زیادہ ہے گلام نبی آزاد کا بیان کوئی کم اہمیت کا نہیں ہے گلام نبی آزاد کا بیان ہومور کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد جانیں گے اس چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم دوبارہ اس موضوع کو کھولتے ہیں اور سیدھے محمد سلیم پرے کے پاس جڑتے ہیں کیونکہ وقت زائے کے بغیر وقفے پہ جانے سے قبل وہ بڑی دو اہم بات رہے رکھنے والے تھے پرے صاحب آپ اپنی بات آگے رکھ سکتے ہیں جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دو نو چاہے وہ عمر صاحب کی بات ہو یا کانگریس کی بات ہو ذاتی الزامات سے بہتر ہے کہ ہم سیاسی لڑائی رہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کے پاس یہ ذاتی معاملات لے کر رہا جائیں بلکہ سیاسی بات ہم بولیں جہاں تک آپ نے عمر صاحب کی پہلے میں عمر صاحب کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں بہت کم وقت میں ضرور دوں گا کہ کیا وہ شکل وہ پارٹی جنہوں نے یہاں پر ہر ایک پلٹیکل پارٹی کے ساتھ کولیشن کی ہے وہ سیٹفیکیٹ دیں گے کہ کون کس کی ٹیم ہے جنسنگ سے لے کر بی جے پی تک جنسنگ ہو کانگریس ہو یا بی جے پی ہو آپ نے تمام پلٹیکل پارٹی کے ساتھ جناب کولیشن کی ہے ہم نے ہماری پارٹی نہیں ہے ہمارے قائد نے اب تک بی جے پی کے ساتھ یا جنسنگ کے ساتھ کوئی کولیشن نہیں کیا ہے تو ٹیم کی بات وہی کریں گے نا جنہوں نے کولیشن آتی ہو دوسری بات جہاں تک مہنگا صاحب نے بات کی تو میں بڑی قدر کرتا ہوں ایک ویٹرن ہے پولیشن پولیشن ہے میں ان سے آپ کے مادیم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ مجھ سے بہتر جناب گلام نے بھی آزاد ساتھ کو جانتے ہیں پہلے جن سے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں ان کا ایک موٹو ہے ایک گول ہے وہ لوگوں کی خدمت آپ نے ابھی اپنے سوال میں صحیح فرمایا کہ شاید واحد ایسے لیڈر ہوں گے جن کے پاس مکان نہیں ہے جمہور کشمیر میں اپنا مکان نہیں ہے ہونا چاہیے تھا لیکن سلیم صاحب ہونا چاہیے تھا دوسری بات یہ وہی مکار صاحب ہیں چند میں یہ کہوں گا ڈیرھ سال پہلے یہ تعریفوں کے پول بانتے تھے کانگریس کی تعریف نہیں کرتے تھے جب یہ پریزیڈنٹ سے پہلے کی اگر ہم بات کریں گے دیکھیں ہم دیکھیں دیکھیں پرے صاحب پرے صاحب دیکھیں دیکھیں آزاد صاحب کا اور وقار صاحب کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نہیں ہوں لیکن 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 آزاد صاحب کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے وقار صاحب کے ساتھ کیونکہ آزاد صاحب نے بہت چھوٹی لیول پہ آ کر یہ بات کہی کہ ایک لڑکا ایک دکان سے اٹھا کر لائیا کل کو دوسرا لڑکا بھی ہو سکتا ہے یہ بات جو آزاد صاحب نے آج کہہ دی یہ صبحی صدر جناب محمد امین بڑھ صاحب ایک سار پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ پیپسی کے دکان میں کام کرتے تھے اور انہوں نے یہ کیا بالکل الفاظ وہی تھے مجھے جب تک میری یاداش بہت تیز ہے میں آپ کو وہ کلے بھی سناوں گا لیکن آزاد صاحب کو آخر کیا ضرورت تھی آپ بھی کہتے ہیں سیاست کی باتیں سیاسی ماحول میں رہتی زیادہ اچھا ہے تھا کیا یہ نیل بانیال رامسو ان علاقوں میں لوگوں کو سندیش یہ دینا تھا کہ ہم نے جس کو بنایا انہوں نے آپ کی وفا نہیں کی بلکہ آپ کے بدے مقابل میں اپنا منافع دیکھا آزاد صاحب اس سے چاہے تو بہت پہلے برخواست کر سکتے تھے یا صدارتی کورسی تک نہ لاتے جناب میری بات آپ سنیں تجمل صاحب اصل میں بکار صاحب نے کچھ ماہ پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے لوگوں نے بنایا لوگ بے شک لوگوں نے ہی ووٹ ڈالا لیکن شاید وہ بھول گئے کہ یہ کسی کے کہنے پہ ان کو ووٹ دیا گیا تھا کسی نے ان کو یہ پلیٹ فارم پروائیڈ کیا تھا آپ وکار صاحب پرو کریں کہ وہ اپنے آپ یا کانگریس کی بدعوت بانیال میں حملے بن سکتے ہیں یہ جواب آپ لیں اور آن ریکارڈ رکھیں چاہے بانیال کی بات ہے یا نیل کی بات ہے ایک جلسہ کانگریس کر کے دکھائے نا آپ نے مونگر صاحب کر کے دکھائے نا ایک جلسہ آپ نے تو ان علاقوں کا چپا چپا چھان مارا اور اتفاق سے میں بھی چار دن پہلے اسی نیل کے علاقے سے عام لوگوں سے مل کے آیا اور مجھے ایسا لگا جو آزاد صاحب کی یہ گیہدری ہے یہ کانگریس کو نون کانگریس میں لانا چاہتے ہیں کانگریس کو میں کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا لیکن آپ جلسہ کر کے دکھائے نا پریس صاحب کہتے ہیں آپ جلسہ کر کے دکھائے ایک بار وقار صاحب دوبارہ ایم ایل اے بن کے دکھائے یہ تو آزاد صاحب کا جادو تھا جو وہ ایم ایل اے بنے تھے دیکھیں ہم اسی الجن میں رہیں گے کہ کس نے کتنے مکان بنایا ہے کس نے کتنا پیسہ بنایا یہ سائد صاحب نہیں ہے یہ پولٹیکس نہیں ہے آپ نے لوگوں کے پاس جانا ہے اپنا پروگرام لے لیں یہاں اتنی پارٹیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ای بی سی پارٹیاں بھی ہیں اور جو ہمارے پرانے یہاں ویٹرن کا یہ جو لیڈر سے پارٹیاں ہیں تو وہ بھی یہاں نیشنل کانس بھی الیکشن لڑتی ہے پی ڈی پی بھی الیکشن لڑتی ہے کانگریس بھی الیکشن لڑتی ہے اور بی جے بھی بھی لڑ رہی ہے اور بھی پارٹیاں ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اس مبائسے کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہیے اور خاص بس کر آزاد صاحب جیسے قداور لیڈر جو رہے ہیں ہمارے کانگریس میں اس شعبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ اس لیول پہ آئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ مونگا صاحب لوٹ خوشوٹ کی بات کی اس لیے اس شعبہ پہ اتنی لیول سکتا ہے ہمیشہ لوٹ خوشوٹ کی بات چل رہی تھی لوٹ خوشوٹ کی اگر مونگا صاحب میں آپ کی عزت with all regards to you اگر بکار صاحب خود بنے یا کانگریس نے بنایا بن کے دکھا ہے خود بنے یا کانگریس نے بنایا آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ پرے صاحب ہم جلسوں پہ آئیں گے ہم جلسوں پہ آئیں گے جلسہ کرنا بڑا اہم ہے مونگا صاحب آپ نے طبیعت سے کافی جانے جاتے ہیں مونگا صاحب پرے صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا یہ تو بھی وقار اصول کی بات اگلا نشانہ آزاد صاحب کا عبدالگنی وکیل ہوگا کیونکہ انہیں کابینا وزیر بنا تھے یہ تو وزیر معاملے کا تھے اب کیا احسانوں کا پردہ چکایا جائے گا اسی طرح سے نہیں تھوڑی ایسا تھوڑی چلے گا دیکھیں وقار صاحب نے آپ نے پورا نہیں دیکھا ہوگا میں اسی لیے آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین تک بات پہنچانا چاہتا ہوں وقار صاحب کی بات کچھ مہینے پہلے کنٹینیورسٹی چلی کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا مجھے سیدھے نشانہ آزاد صاحب تھا کہ آزاد صاحب نے مجھے ایمیلے نہیں بنایا آزاد صاحب نے مجھے منطری نہیں بنایا اگر ایسی بات ہے تو میں وقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ آتے آتے ابھی مہینے بعد دو مہینے بعد سال بعد الیکشن ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ اپنے ہوم ٹاؤن میں جلسہ کریں اس میں کونسی غلط بات ہے مونگا صاحب آپ کو چلنج کر رہے ہیں کہ آپ کانگریس کا جلسہ کر کے دکھائے نا بانیحال نیل میں آپ نے صحیح نوٹس کیا کہ نیل میں جو لوگ تھے وہ سارے کانگریس کے لوگ تھے ہمارا ماننا بھی ہے کہ جمعہ کشمیر میں جو بھی کانگریس تھا سلیم صاحب نے بڑی اہم بات بڑی امدہ بات کی میں اپنے الفاظوں کی تائید ان سے حاصل کرنا چاہتا تھا ہو گئی مونگا صاحب یہ جو کانگریس کے جلسے نون کانگریس پارٹی میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا پارلیمانی چناؤں میں نفع نقصان کس کا ہے جمعہ صاحب آپ تو انکر ہیں یا تو بات کرنے دیجئے جیسے آپ نے پلایا ہے تو آپ بات سنیے اگر آپ نے یہ طریقہ رکھا ہے کون جلسہ کہاں کرے گا کتنے لوگ لائے گا وہ رکھنا ہے تو پھر اسی پہ دیکھ لیجئے آپ وہ کیا وہ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات رکھیں مونگا صاحب لوگ صاحب میں کہے کہ کیا امپیکٹ پڑے گا یہ جلسے جلوس جو ہے کانگریس کو نون کانگریس جلسوں میں دیکھیں اس وقت یا تو انہوں نے پتہ نہیں ہے یا تو انہوں نے کتنے جلسے کی پچھلے دنوں میں پچھلے نینوں میں پچھلے دنوں میں کل رامبن میں کیا تھا اسے پہلے بانیال میں کیا تھا وہ تو روز جلسے ہوتے ہیں یہاں کشمیر میں ہوتے ہیں ہاں سلیم صاحب آخر پہ آپ کی طرح آنا چاہیں گے آپ کچھ بائی پوائنٹ رکھنا چاہتے ہیں ہم پروگرام کے اختامی لمحات میں پہنچ گئے مونگا صاحب پوچھ رہے تھے جلسے کی پہ ہم نے کیے ہماری پارٹی کو ایک صاحب ہوا حضار کے جلسے ہو گئے کانگریس کی پکڑ کانگریس کی پکڑ دو کانسٹرنسی میں زیادہ تھی ایک کانگریہ پہ تھی دوسرا پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے بہت بہت شکریہ گولام نبی مونگا صاحب محمد سلیم پریہ صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جاتے چاہتے ناظرین پروگرام مدے میں بات کرتے ہیں گولام نبی آزاد سابق وزیرالہ جمع کشمیر کے ہیں کانگریس پارٹی کے الائنس دو بار پی پلس ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ ایک بار تین سال کا اور چھے کے چھے سال کا نیشنل کانفرنس کے ساتھ یو پی اے ٹو میں ہوا گولانوی آزاد نے کتنے گھروں پہ احسان کیے ہوں گے کتنے دکانوں سے لڑکے اٹھا کر لاکے منسٹر بنائے ہوں گے یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا ہو سکتا ہے کہ اگلا معاملہ رفی آباد کی طرف جائے عبدالبینی وکیل صاحب ہیں فقیر محمد خان صاحب ہیں اور بھی لیڈران ہیں جیرو بہت زیادہ آزاد صاحب کے سائے میں رہے فلال آج کے پروگرام سے دی جے کا اجازت لیکن دیج دنیا کی خبروں کو جاننے کے لئے آپ دیکھتے رہیں گولستان نیو نیو نیٹورک کیونکہ میرے اس پروگرام کے مقمل ہونے کے فورم بعد کشمیری خبرنامہ آپ دیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی